اسے جارہے ہیں سکلا دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹنڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے جو کئی پریچھام پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکش ٹاپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کینٹ میں اپنا اس کو اور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر پشٹ کے لیے یو جنہ آیو کی پہلے عدیقش کون تھے یہ پوچھا گیا آپ سے تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یو جنہ آیو کی پہلے عدیقش کون تھے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا یو جنہ آیو کی ستھاپنا کب ہی تھی پوچھا جاتا ہے پریچھا میں 1950 میں یو جنہ آیو کی ستھاپنا ہوئی تھی اور یو جنہ آیو کو 2014 میں ختم کر دیا گیا تھا اس کے اسطحان پر 2015 میں نیتی آیو کی ستھاپنا ہوئی تھی نیتی آیو کو تھنگ ٹینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا تھنگ ٹینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیتی آیو کو اور نیتی آیو کی عدیقش کون ہوتے ہیں پردھان منتری ہوتے ہیں یو جنہ آیو کی عدیقش بھی پردھان منتری ہوتے تھے پہلے عدیقش کون تھے تو پہلے عدیقش جبال لال نہرو تھے کیونکہ جبال لال نہرو بارک کے پہلے پردھان منتری تھے اس کا رائٹ آنسر آفتا نمبر سی ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پھشٹ کا آپ سے نمبر سی ریاں ان کا سیود تر ہے یور نایوک کے پہلے اردکچ جب آلال نیرو تھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جلدی آپ لوگ آج آنسر کریے گا کیونکہ آج کی کلاس میں سو سے زیادہ کوششن ہوگے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے دوستہ مہا ندیس آلے کا مکشالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نئی دلی میں آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا نئی دلی کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے ایسی آٹک سوسائٹی کہاں پر ہے بھارت میں سبھی جلدی سے آنسر کریے ایسی آٹک سوسائٹی بھارت میں کہاں پر ہے کولکتہ نئی دلی پٹنا ہے پھر اندور اس پرکار سے آپسن سے جسنا بھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آکن کو پیس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی پیشیسن آپ تک پہنچ سکیں اس کا آنسر آفن نمبر یہ ہوگا کولکتہ میں جس آفن نمبر اس کا آنسر ہے اس آیٹک سوسائٹی کولکتہ میں ستت ہے آفن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر آفن نمبر یہ ہوگا کولکتہ کریکٹ آنسر ہے آج کششن میں جیادہ ایکشنا پرکٹ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آج جیادہ کششن ہے اس لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لیے آپ کو بتانا ہے رام کرشن پرامنس کا مول نام کیا تھا سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر پور کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رام کرشن پرامنس کا مول نام کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رام کرشن پرامنس سوامی ویویکا نند کے گروہ تھے کس کے گروہ تھے سوامی ویویکا نند کے گروہ تھے بھی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا نرین نادت کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اگر پوچھا جاتا پریچھا میں سوامی بیویکا نند کے بچپن کا نام کیا تھا کیا پوچھا جاتا سوامی بیویکا نند کا مول نام کیا تھا تب آپ لوگ یاد رکھئے نرین نادت یہ الگ کوششن ہے سوامی بیویکا نند کے مول نام تھا سوامی بیویکا نند کا مول نام تھا نرین نادت یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے رام کرشن پرامنس کو اگر لیٹس پرمعنس کا مول نام گدا جس نے بھی بڑھتے ہیں آنے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے دورئے advice کو لگو آپ کیا کوکھا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدیس آنسر کریے question number five کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یورپ کے کس تیز کو لگو آپ کیا کوکھا ہے اور پر گریٹ بیٹن اس کا رائٹ آنسر option number اے ہوگا a correct answer ایک ہے ایک آنسر ہوگا فرانس کو لگو یوروپ کا آ جاتا ہے تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا فرانس یورو مہادیب کے انترگت آتا ہے فرانس کی رات دانی پیرس ہے پیرس تین ندی کنارے بیسا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لیے اب کو بتانا ہے ہرکی پانڈی کا نرمان کس نے کروایا تھا سب اس کا آنسر کریے ہرکی پانڈی کا نرمان کس نے کروایا تھا ہرکی پانڈی کا نرمان کس نے کروایا تھا اس نے کروایا تھا اس کا آنسر ہوا گا چلیئے آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے ویساً جنرل کو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے ہوگا اوپس ایو ہوا بار آنسر کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسے نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلینڈ کی پالیا مینٹ نے بھارک کے گورنر جنرل وارنگ ہیشٹنگس پر مہاں بیوگ چلایا تھا تو آپسے نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے یہ امپورٹنٹ کوششن ایسا آپ لوگ یاد رکھے گا کوششن نمبر سیون کا آپسے نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلی یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے آپ کو بتانا ہے نم نمیسے کون تو اچھا کے مادیم سے سانس لیتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون تو اچھا کے مادیم سے سانس لیتا ہے سام میڈک کچھوہ یا پھر ڈالپین اس پرکار سو آپسنس ہیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا میڈک آپ نے آپ کی طرف نمبر اینوؤ تسال ذکر ہم سالانی کا 50 عام بیا ہے میں ڈまぁ شبوتے سدہ دھماؤں لگا جسے اس کے طور 30 جو رسول آپ کی طرحیقتانےane یاں اس کا آنسل کریے cry کہ سمے اور جلدی الا Ang بے گم پیٹ بے گم پیٹ کریے گا ہیدر آباد ترمان پرم چینل یا پھر نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں بہت اچھے دوستوں گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر یہ ہوگا ہیدر آباد میں یا آپسہ نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا ہیدر آباد میں بیگم پیٹ انتہ راشتی آبائی اڈڈہ ہے تو آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ہیدر آباد کس ندیک کنارے بسا ہے پوچھا جاتا ہے موسی ندیک کنارے بسا ہے موسی کرشنہ سائگ نے دی ہے کوششن نمبر ٹین کا آپسہ نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیارک لیے ہیمو گلووین کہاں پایا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہیمو گلووین کہاں پایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے ہڈیوں میں دانتوں میں خون یا یا پھر ہردے میں اس پرقار سے آپسہ ہیں تو اس سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر b blood میں کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ہیمو گلوووین بلڈ میں پایا جاتا ہے اسی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر گیارہ کا آپسہ نمبر سی دیا ان کا صحیح تہرہ بلیڈ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے اس ویٹامن کا نام بتائیے جو کسی بھی ماسہ آری بھوجن میں نہیں ملتا ہے چار آپسن آپ کو دیئے گئے ویٹامن بی ٹویل بیٹامن سی ویٹامن ڈی ویٹامن کے اس پرکار سے آپسنس ہیں سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ویٹامن ڈی یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا ویٹامن ڈی کسی بھی ماسہ آری بھوجن میں نہیں ملتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا ویٹامن ڈی جو ہے یہ سور کی روشنی سے ہمارے شریر میں بنتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر بارک آپسن نمبر سی دیا ان کا سیترل ہے یا فاپسے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوا گا اس کا اس کا آنسر کریے ، ستوڑیس کا آنسر کریے کوششنہ نمبر 13 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا کے لئے یہاں گا اس کا رعیت آنسر رانی جانسی سامدری راشتی ادیان کہاں پر ہے یہاں پر ہے یہ نہیں پوچھا گیا ہے پوچھا گیا اس اگر پوچھا جاتا کہاں پر ہے دیب اونوبہ میں بھارک کے تین ساسد پردیس ہے اندوان نکو بھار دیپ سمو یہیں پر رانی جانسی سمدری راشتی ادیان ہے ابھی آپ کو بتانا اس تھاپنا کا ہوئی تھی سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے سب اس کا آنسر کریے گا اس کا آنسر آپسن نمبر سی ہوگا نائنٹی نائنٹی سکس میں کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا رانی جانسی سمدری راشتی پارک سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 14 کے لیے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے سومو کشتی کی جو اتپتی ہے کس دیس میں ہوئی تھی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا انڈونیسیا جاپان ساؤڈ کوریا یا پھر بیٹنام اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جاپان یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے سومو کشتی کی اتپتی جاپان دیش سے ہوئی تھی تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 14 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 15 کے لیے بھاری جل کی خوش کس نے کی تھی اس کا کریکٹ آنسر بتائیے بھاری جل کی خوش کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ایچ سی یورین ہے یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا بھاری جل کی خوش ایچ سی یورین ہے کی تھی تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 15 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولگ لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سولگ لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپ نیتا کی سپت کس کے دوارہ دلوائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں جو کیاندری منتری ہوتے ہیں ان کو گوپنیتہ کی سفت کون دلاتا ہے بھارت کا پدان منتری راشت اخت مک نے آیا د Loom تیس یا پھر بھارت کے نیانل ترک اے ومہا لیخا ورشان اس کا رابط آنسور 어�وپسن نمبر بھی ہوگا راشت پتی یا سوپسن نمبر بیس کا رابط آنسور ہے راشت پتی بھارت میں کیاندری منتریوں کو گوبنیتہ کی سفت دلاتے ہیں تو بیس کا رابط آنسور ہے جس نے بھی کوششن نمبر سولہ کا آپسو نمبر بعد یا ان کا سیونٹر ہے دیس کا ریٹ آنسر گاہ پریسیڈنٹ اب اس کا آنسر کرئیے گوششن نمبر سیونٹین کے لیے آپ کے بتانے بھارت کے مکھ چنانprofit کی نکتی کون کرتا ہے اگر سو اس کا آنسر کرئیے باتاگیے گوششن نمبر سیونٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا مکھ چنانو آنسر کی نکتی کون کرتا ہے لیشپتی پانہ منزری پالیہ مہنٹ یا پھر بھارت کے مکھ نے آئی دیس اس کا رائٹ آنسر ایسا نمبر اے ہوگا راشت پتی مکھ چناؤ آیوکت کی نکتی کون کرتا ہے راشت پتی ایسا نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پریسیڈنٹ کریکٹ آنسر ہوگا کیا پوچھا گیا ہے کوششن کوششن پوچھا گیا ہے بھارک کی مکھ چناؤ آیوکت کی نکتی کون کرتا ہے راشت پتی کرتے ہیں ایسا نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے test of my life پستک کس نے لکھی ہے سب اس کا آنسر کریے دوستان پرائی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا test of my life پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے لیکھا کا آپ کو بتانے ہیں سچن تیندل کر ایم ایس تھونی یوبراز سنگھ یا پھر کوئی لی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا یوبراز سنگھ نے یاس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا test of my life پستک یوبراز سنگھ نے لکھی ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے نے کوششن نمبر 18 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتتار ہے یوبراز سنگھ بارتی کرکیٹر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 19 کے لئے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 19 کے لئے آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس راج میں گونچہ محوصو منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس راج میں گونچہ محوصو منائے جاتا ہے 36 گڑھ illsا person ایسا نیم برہ چیز گھٹ ایسا نمبر ایسا نمبر ایسا نمبر خیلyi رسولان ہٹیز گھٹ ایسا نمبر خیلیimy چھتیز گھٹ شامل سب سے خلال م proced so ایسا نمبر خیلی سے سر سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سارنات میں کس کا استمبھ ہے کریکٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر بیس کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ون کے لیے آپ کو بتانا ہے کس سے بائیو پر دوسر نہیں ہوتا ہے چار آپسن آپ کو دیئے گئے ہیں بتائیے ان میں سے کس میں بائیو پر دوسر نہیں ہوتا ہے کس کے اپیوک سے پیٹرول ڈیجل سی این جی یا پھر نن آف دیج اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سی این جی یا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سی این جی سے بائیو پر دوسر نہیں ہوتا ہے تو اسی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب سب ہی جلدی سے بتائیے سی این جی کا فل فارم کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کوششن سب ہی بتائیے سی این جی کا فل فارم کیا ہوتا ہے بہت اچھے سی این جی کا فل فارم آپ لوگ یاد رکھے گا کمپریشٹ نیچرل گیس یہ پوچھا جاتا ہے پریچھا میں اس نے ابھی کوششن نمبر اکیس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں کمپیٹ نہیں ہوتا کمپریشٹ نیچرل گیس اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بائیس کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بائیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بارتی راشتی کا انگریز کا انیس سو نو میں لاہور ادبیسن ہوا تھا اس کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا دادا بھائی نورو جی راست پیاری پوس مدن مہن مالوی یا پھر ناناب تیج اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مدن مہن مالوی نے یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بارتی راشتی کا انگریز کا انیس سو نو میں لاہور ادبیسن ہوا تھا ادھیکشتہ کی تھی مدن مہن مالوی نے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے جاپان کا مینچیسٹر کسے کہتے ہیں سب اس کا آنسر کریے گا جاپان کا مینچیسٹر کسے کہتے ہیں مینچیسٹر انگلینڈ کا ایک نگر ہے اگر پوچھا جائے مینچیسٹر کیا ہے انگلینڈ کا ایک سہر ہے جاپان کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے اوساکہ کو تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا بارت کا مینچیسٹر رہند آباد کو کہا جاتا ہے دچھڑ وارت کا مینچیسٹر کوئی ہم بٹور کو کہا جاتا ہے اتر وارت کا مینچیسٹر کان پر کو کہا جاتا ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے آپ کو بتانا ہے قدم ڈیم قدم ندی اور کس ندی کے سنگم پرستیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا قدم ڈیم قدم باند قدم ندی اور کس ندی کے سنگم پرستیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا گودہ بری کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا گودہ بری اور قدم ندی کے سنگم پریشتے تھے قدم ڈیم تو بیس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 20 کے لیے سوری یہ کوششن نمبر 25 ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے بھارت میں بادری کا سربوچ پروسکار نمد میں سے کونسا ہے اسوک چکر پرم بیر چکر کیرتی چکر یا پھر بیر چکر اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پرم بیر چکر یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 26 کے لیے آپ کو بتانا ہے جیٹ انجن کا عبسکار کس نے کیا تھا یس کامل اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے آپ کو بتانا ہے جیٹ انجن کا عوض کار کس نے کیا تھا سبھی آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اگر کوئی کوششن آپ کا غلط ہوتا ہے یا نہیں آتا ہے اس سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا فرینک ویٹل یس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جیٹ انجن کا عوض کار فرینک ویٹل نے کیا تھا بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کیلئے آپ کو بتانا ہے راشتی مانواتکار آیوک کی ستھاپنا بھارت میں کا ہوئی تھی اگر پوچھا جائے پریچہ میں راشتی مانواتکار آیوک کا مکچھالے کہاں پر ہے ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے نئی ڈلی میں ہے ستھاپنا کا ہوئی تھی بھارت میں نائیٹین نائیٹی تھری میں انیس سترانوے میں ستھاپنا ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر ستیز کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مادی مقدل کس ساشتری نرس سے سمبن دیتے ہیں کس سے سمبن دیتے ہیں مادی مقدل کس سے سمبن دیتے ہیں کس نرس سے سمبن دیتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اوڈسی آنسر نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اوڈسی سے سمبن دیتے ہیں جس میں بھی کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے اوڈسی مختہ اوڈسا سمبن دیتے ہیں یہ کلاسکل دانس ہے اس کا رائٹ آنسر آفٹر نمبر بھی ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 29 کے لیے آپ کو بتانا ہے گاجر کس بیٹامین کا پرمک سروت ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گاجر کس بیٹامین کا پرمک سروت ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بیٹامین A, بیٹامین B, بیٹامین C یا پھر نانو عبدیج ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر آفٹر نمبر A ہوگا کو دیس کا ریٹ آنسر کرو اس کا آنسر آنسل کا آنسر اگاری کس نمبر totally ہے، انسر کرو گاً کو کس نام سے جانا آنسر کیا ہوگا؟ بانگلہ دیس میں گنگا ندی کو کس نام سے جانا جاتا ہے جمنا پڑھما سانکو یا پھر تیستہ خبر ہمانسل آپ کے نیمی میں بھی ہوگا پدماگ نام سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بانگلہ دیش میں گنگا ندی کو پدماگ نام سے جانے جاتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پدما کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ایسے آپ لوگ یاد رکھے گا بہت سی پریقشام پوچھا ہوا کوششن ہے 31 کے لیے آنسر کریے نم نمیسے کون سی ترونگوں کا اوپیوگ دور سنچار کے لیے کیا جاتا ہے 37 سب اس کا آنسر کریے گا آپسے پوچھا گیا ہے دور سنچار کے لیے کن ترونگا کا افیوگ کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد وادی مان سے نہیں nursed نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سوچ میں ترونگ ہیں سوچ میں ترونگوں کا اپیوگ دور سنچار کے لیے کیا جاتا ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا قوشش نمبر 31 کا آف эта نمبر اے ڈیا انکا سیوتر ہے یا آفتا نمبر اے قرنگ Nashر ہوگا اس کا سوچ میں ترنگ ہے قرنگٹ آنصر ہے اس کا آنصر کریے قوشش نمبر بت اگر آپ کو بتانا ہے ڈلی سلٹنیت کی راج کی بحثہ کیا تھے اس کا ریٹا کیا ہوگا ڈلی سلٹنیت کی راج کی بحثہ کیا تھے ڈولی اربی فارسی آفن نناب دیج اس کا ریٹا آنصر آفتا نمبر سی ہوگا فارسی یا ساپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا دلی سلطنت کی راج کی باسہ فارسی تھی تو سی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے کہلے کوششن نمبر 32 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے کوششن نمبر 33 کے لیے آنسر کریے گا کوششن اس پر کہا رہے ہیں بندیانچل اور ستپڑا پاڑیوں کے بیسے ہو کر بینے والی مکھ ندی کونسی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا good morning کیا پوچھا گیا ہے جوگروپی سمباندت کوششن ہے بندیانچل اور ستپڑا پاڑیوں سے ہو کر دہنے والی مکھ ندی کونسی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن نمبر اے ہوگا نرمیدہ یا سلا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر 33 اس کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے نرمیدہ ندی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے question number 34 کیلئے آپ کو بتانا ہے ناسک کو بھارت کی اس کے بعد اسپیس ہے رات دانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ question میں نے آپ کو پہلی بھی ایک بار بتایا ہے تو آپ لوگ right answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا question number 34 کا correct answer کیا ہوگا good morning اس کا right answer of the number C ہوگا wine کی رات دانی کہا جاتا ہے کیا correct answer ہوگا C correct answer ہوگا ناسک کو بھارت میں بھارت کی wine کی رات دانی کہا جاتا ہے تو سیدھ کا right answer ہوگا ہیں دونوں ماہراشٹ میں ناسک پر بھی ماہراشٹ میں اور ناسک بھی ماہراشٹ میں یہاں پر پوچھا گیا تھا ناسک کو بھارت کی رات دانی کہا جاتا ہے تو wine کی رات دانی کہا جاتا ہے سیدھ کا right answer ہوگا چلی یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے آپ کو بتانا ہے مانو رکت میں پلاجما کتنے پرسط ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا مانو رکت میں پلاجما کتنے پرسط ہوتا ہے 45, 50, 55 یا پھر 60 اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا 55% یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا مانو رکھ میں پلاجما پچپن پھرست ہوتا ہے جسنا بھی کشن نمبر 35 کا آپسن نمبر سی دیا انکا سیوطر ہے 36 کے لیے آنسر کریے گا کشن اس پرکار ہے بانو کو آدمی بھارت کا مندر نے کہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستان پوچھا گیا ہے بانو کو آدمی بھارت کا مندر کس نے کہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا option number D جوال لال نہرون ہے کیا correct answer ہوگا D correct answer ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا answer کریے question number 37 سبھی جلدی سے answer کریے question number 37 کے لیے آپ سے پوچھا گیا ہے بھارت میں بال بیوان نسید ادنیم کس پر سبارت ہوا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سبھی جلدی سے answer کریے گا بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا بہت میں بال بیوان نسید ادنیم کب پاریت ہوا تھا اس کا right answer کیا ہوگا بہت اچھے اس کا avatar custom number 2 ہوگا 1929 میں کیا correct answer ہوگا بھی correct answer ہوگا 1929 میں بہت میں بال بیوان نسید ادنیم پاریت ہوا تھا تو 20 کا right answer ہوگا اسے ساردہ ایکٹ کی نام سے بھی جانے جاتا ہے question پوچھے جاتا ہے ایک پریقشہ میں ساردہ ایکٹ کس سے س kart minute ہے بال بیوان نسید ادنیم ہے انیس سو انتیس میں پارت ہوا تھا بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی نائن اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی ایٹ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نائٹو جن کیس کی خوش کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے کوششن نمبر تھرٹی ایٹ کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا نائٹو جن گیز کی خوش کس نے کی تھی رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ریڈر پوڈ نے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا ریڈر پوڈ نے کی تھی نائٹو جن گیز کی خوش آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی کوششن نمبر تھرٹی ایٹ کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے نمی میں سے کون سا سہر براک ندی کے کنارے استیت ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے چار آپ کو دیئے گئے ہیں بتائیے ان میں سے کون سا سہر براک ندی کے کنارے استیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ڈی ہوگا سلچر کیا کریکٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا براک ندی کناری سلچر سہر ہے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے یہ کہاں پر ہے اسم میں ہے کہاں کا نگر ہے اسم میں سلچر اسم میں سلچر براک ندی کناری سلچر جس نے بھی گشتہ نمبر 39 کا آپسہ نمبر ڈی دیا ان کا سیوتر ہے اس کا آنسر کریے گشتہ نمبر 40 کے لیے سب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر چالس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کسی بسیس نیڑا یا قانون کو روکنے کے لیے کسی بیکٹی پارٹی یا راشت کے اتکار کو کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیٹو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا بیٹو کہا جاتا ہے اسی کا آنسر کرئے اسی کا آنسر کرئے اسی کا آنسر کیا ہوگا اسی کا آنسر کا آنسر کرئے کوشtion نمبر 41 کے لیے کیا آپ پوچھا گیا ہے ہندی بھاسا کا پرسک مہا قاب کسے کہا جاتا ہے اسی کا آنسر آنسر کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا پردبی راج راہ سو کو ہندی باسہ کا پرثم مہاک آپ کا آ جاتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا کس نے لکھا تھا پردبی راج راہ سو کو پوچھا جاتا ہے چند بردائی نے لکھا تھا چند بردائی نے لکھا تھا پردبی راج راہ سو کو چند بردائی پردبی راج چوہان کے درباری کبھی تھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 42 کے لیے سب کرئے کسٹھے نمبر ٹورٹی ٹو کیلئے بتائی اس کا رائٹ آن سر کیا ہوگا اے کوئی ممنٹر کا ہاں پر ہے اس کا رائٹ آن سر کیا 행و گا تم регنای دو راجستان مڈی پور یا پھر عن پردیس اس پرقار سے اپس انس ہیں گوڈ مارنگ Bird سب یا جلدی سے آن سر کرئے کسٹھے نمبر بیالیس کے لئے اس کا رائٹ ہیں بتائی ہوا گا تمیل لادو میں مندر تو آپسنا نمبر اس کا راٹ آنسر ہے اس لحظہ نمبر 42 تو کا آپسا نمبر ہے دیا ان کے سید تیرے اس کا آنسر کریے کچھ کا نمبر 43 بھی آپ کو بتانا ہے بھارت کا سب سے چھوٹی تٹ ریکہ بالا راج کونسا ہے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا اس کا راٹ آنسر آفدا نمبر دی ہوگا گجرات سوری گوہ دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا دی کریکٹ آنسر ہوگا گوہا سب سے چھوٹی جو تٹ ریکھا ہے بھارت میں کس راج کی ہے گوہا کی ہے جیس کا رائٹ آنسر ہے اگر پوچھا جائے سب سے بڑی بھارت میں تٹ ریکھا کس راج کی ہے سب سے بڑی پوچھی جائے تب آپ لوگ یاد رکھے گا گجرات یہ بھی امپورٹینٹ کوششن ہے پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں سب سے چھوٹی گوہا کی ہے سب سے بڑی چھوٹ نمبر ایزوی گوہا دیکھ Turner اگر پوچھا ہے جس ڈیس کا آنسر ہے جس ڈیس کا آنسر کریی تیری پوچھا نمبر himself ڈیس کا آنسر کی لیے وسید اچھے گولڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا آنت جوہر ٹائپ آیڈ یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا ٹائپ آئیڈ بیکٹیریہ کی کارڈڈ ہوتا ہے ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے کوشششن نمبر 44 کا آپسن نمبر ڈیس یا ان کا سیوتر ہے آنت جوہر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 پھر آپ کو بتانا ہے جس سلطان نے ایک نئے منترہ لے دیوان نے ریاست کی کی تھی سب اس کا آنصر کریی ہے بتائیے کہ سلطان نے ایک نئے منطرہ لے دیوان ریاست کی استحفنہ کی تھی اس کا آنصر آپسہ نمبر اے ہوگا الاؤت دین چل جی یوں آبسہ نمبر اے اس کا رائٹ 한سر ہوگا ہی کیا کریکٹ آنصر ہوگا آپسہ نمبر اے کریکٹ آنصر ہوگا الاؤت دین چل جی نے ایک نئے منطرہ support اے دیوان ریاست کی استحفنہ کی تھی اس کا آنصر کریے کوشان نمبر 46 کیلئے آپ کوcias کیاکتالی کیا ہوگا؟ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پرددار جٹانوں میں یا تو آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا پرددار جٹانوں میں ملتا ہے پیٹوریوم تو بیس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے آپ کو بتانا ہے مہارات دراج کی اپادی دھارت کرنے والے پہلے گفت ساسک کون تھے؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ گفت بنس کی استحفنہ کس نے کی تھی؟ کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سری گفت نے گفت بنس کی استحفنہ کی تھی؟ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا چند گفت پردھم یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا مہارات دراج کی اپادی دھارت کرنے والے پہلے گفت ساسک چند گفت پردھم تھے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے سویت کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ سندھو گھاٹی سب بتا کے نم لکھن میں سے کس استحفن میں بسال اسنانہ گار پایا گیا تھا؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ یہ بھی امپورٹین کوششن ہے بہت سی پریقشام پوچھا ہوا کوششن ہے مہن جو دڑو لو تھل دھولہ بیرہ کالی بنگا اس پرکار سے آپسنس ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا مہن جو دڑو میں یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے سب ہی نے کریکٹ آنسر دیا اس پار بہری گوڈ بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ نم لکھن میں سے کس کھیل میں گیند کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا؟ سبیت کا آنسر کریے بتائیے دوستہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ نم لکھن میں سے کس کھیل میں گیند کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بیٹ منٹن میں یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بیٹ منٹن میں گین کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اسیس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے آپ کو بتانا ہے مندروں کی اتری سیلی کس روپ میں جانی جاتی ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مندروں کی اتری سیلی کس روپ میں جانی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ناغر کے روپ میں کیسا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے مندروں کی اتری سیلی ناغر کے روپ میں جانی جاتی ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سی اتر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹی بن کے لیے یہ پالٹی سمندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن اس پرکار ہے کس سمدان سنسودن کے دوارہ بوٹ ڈالنے کی جو نیونتا مایو تھی اکیس بر سے گھٹا کر اٹھارے برس کر دی گئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا بوٹ ڈالنے کی نیونتا مایو اٹھارے برس ہے اور اکیس پر سے گھٹا کر اٹھارے برس کی گئی تھی ایک سٹ میں سنسودن کے دوارہ کب ہوا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا جسنا بھی کوششن نمبر ٹوٹی ون کا آپسہ نمبر سید یا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر باون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتیار سے سمبندیت کوششن اچھا کششن ہے۔ سب اس کا آنسر کریے گا لمن سامراج کے ساتھ بھرک عبا تھی رام پر کس کے دوارہ عکمت کے ساتھ سامع گیا تھا عربوں کے ترکوں کے کھوڑوں کے یا پھر ڈناب دی جن میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر آف سے نمبر تھی ہوگا کھوڑوں کے یا تو آف سے نمبر تھی کرایکٹ آنسر ہوگا کھوڑوں نے رامن سامراج پر عکمت کیا تھا اس کے بعد بھارت کے ساتھ جو رام سامراج کا بحادہ ہوتا تھا سماپ ہو گیا تھا تو اسٹیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں ابھی قشل نمبر 22 کا آپسے نمبر 37 لئے ان کا صیحت تر ہے اب اس کا آنسر کریے قشل نمبر 33 کے لئے آپ کو بتانا ہے راتنہ سماج کی ستاپنہ کس نے کی تھی سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راتنہ سماج کی ستاپنہ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر سی ہوگا آتما رام پانڈورنگ نے یا ساپسے نمبر تیس کا رائٹ آنسر ہے آتما رام پانڈو رنگ نے گاتنا سمات کی سٹاپنا کی تھی ابھی اس کا آنسر کریے گوشتہ نمبر 54 کیلئے آپ کو بتانا ہے دینار کہاں کی کرنسی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو بتائیے دینار کہاں کی کرنسی ہے رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا کوبیت کی یا ساپسے نمبر تی کریکٹ آنسر ہے کوبیت کی مدرہ دینار ہے بیرہرہ نے کہاں پہ ہے اس کا ٹی آنسر کیا ہوگا اس کا ٹھانسر آپ سے نمبر ہی ہوگا اسم fandmexdz مناس پیارن نوان سبیہرہ رنگ ہوگا اس کا عنصر کریے کس چنمبر ٹ liberals ایسکے میں ملتا ہے اس کا ہے grekter انسر کیا ہوگا سبی اس کا آنسکر کریے بتائیے اس کا چاہت سر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے سنگیس کا بدنبگسپیچ میں ملتا ہے اس کاندب میں سام بید میں سنگیت کا ویڈن ملتا ہے سیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 56 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح تر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کیلئے آپ کو بتانا ہے ہری ایک بلنس کی ستاپنہ کس نے کی تھی سویس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 57 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ہری ایک بلنس کی ستاپنہ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا بھم بسار نے اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے بھم بسار نے ہری ایک بلنس کی ستاپنہ کی تھی اوپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا 58 کیلئے آنسر کریے یلو کیک کسے کہا جاتا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یلو کیک کسے کہا جاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر بھی ہوگا یورینیم کو یا سابسا نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے یورینیم کو یلو کیک کا آجاتا ہے 20 کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی گوششن نمبر 58 کا بہت اچھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 59 کے لیے سب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 59 کے لیے اتیاز سے سمبند ات کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کے سمدان کے کون سا انوچید اچھے نیای علے کو ریٹ جاری کرنے کا اتکار دیتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اچھے نیای علے کو ریٹ جاری کرنے کا آدھیس دیتا ہے ہائی کورٹ کو اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر بھی ہوگا یہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا انو چھے دو سو چھبیس کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا انو چھے دو سو چھبیس اچھ نے آیا لے کو ریٹ جاری کرنے کا عدیس دیتا ہے ابیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پیپٹی نائن کا آپسہ نمبر پیر یا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے ابیس کا آنسر کریے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیویکا نند راک میموریل کس راج مستد ہے اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیویکا نند راک میموریل کس راج میں استد ہے تمیل نادو کیرل سکم یا پھر کرناٹ کا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا تمیل نادو میں یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے بیویکا نند راک میموریل تمیل نادو میں ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر اے دی آنکا زیوت تر ہے 61 کیلئے آنسر کریے تعلیق عدیوں کے لئے کون سا نمبر پرسدھ ہے اس کا رائٹ آنسر افتہ نمبر اے ہوگا is کا رائٹ آنسر ہے اتر پردیش میں علی گاڑ تعلیق عدیوں کے لئے پرسدھ ہے افتہ نمبر اے کریٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے question number 62 کیلئے آپ کو بتانا ہے پہلے عوشتواس پرستاؤ اور دوسرے عوشتواس پرستاؤ کے بھی کتنا انتر ہونا چاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو اب اس واس پرستا ہوئے لوگ سباہ میں لائے جاتا ہے پوچھا جائے گا آپ سے کسچن جس قدر میں لائے جاتا ہے لوگ سباہ میں لائے جاتا ہے کم سے کم چھے مہینے کا انتر ہونا چاہیے کم سے کم چھے مہینے کا انتر ہونا چاہیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 63 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 63 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راج گھاٹ پریوجنا کس ندی پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بیتوان ندی پر آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے راج گھاٹ پریوجنا بیتوان ندی پر ہے آپسن نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے اگر پوچھا جائے یہ جو راج ڈاٹ پریوجنا ہے کس راج میں ہیں مدر پردیس اور اتر پردیس کی سیما پر ہے مدر پردیس اور اتر پردیس کی سیما پر ہے بیتوان ندی پر اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکٹی فور کے لئے آپ کو بتانا ہے ایکل ناگرکتہ کا پرادھان بھارتی سمدان میں کہاں سے لیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بھارتی سمدان میں جو ایکل ناگرکتہ کا پرادھان ہے کہاں سے لیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر اے ہوگا یا آپسے نمبر اے کریکٹ آنسر ہے بیٹین کے سمدھان سے لیا گیا ہے بھارت میں ایکل نازلتہ کا پرادھان اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکٹی فائب کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کسان دبس کم منائے جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے بھارت میں کسان دبس کم منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر اے ہوگا تیس دسمبر کو ایک رائٹ آنسر ہے اسے دسمبر کو بفرد بارس بھارت میں کسان دبست مانائے جاتا ہے اس کا آنسر کریں قُشن نمبر 66 کے لئے آپ کو بتانا ہے باتی سمدان کے کس انوچیت کے انصرگت کین سرکار رائے سرکار کو نردیش دے سکتی ہے اس طبیب کا آنسر کریں ابت Patties کا آنسر کیا ہوگا اس کا کس انوچیت کے انصرگت کین سرکار رائے سرکار کو نردیش دے سکتی ہے اس کا آنسر آپسن نمبر ایوگا آنچہ دو سو چھپن کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہے احران اچھے دو سو چھپن اس کے انترگرد کے انسرکار راست سرکار کو نردیس دے سکتی ہے آپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا انسر کریے گوششن نمبر سکسٹی سیبن کے لیے آپ کو بتانے ایک سب دے دیا گیا آپ کو بلس آئی کیس کیل سے سمبندت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ہی ہوگا سوٹنگ سے کیا کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بل سائز سب سوٹنگ سے سمبن دیتا ہے تو دیت کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی گوششن نمبر 67 کا آپسہ نمبر دیت یا ان کا صحیح اتتا رہے 68 کے لیے آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 68 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ستیار پرکاس کس کی رچنا ہے ستیار پرکاس کس کی رچنا ہے لے خک آپ کو بتانے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا سوامی دیانن سرد ستی یا ساپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے سوامی دیانن سرد ستی کی رچنا ہے ستیار پرکاس تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 69 کے لیے آپ کو بتانے ہیں فاسپین کیا ہے سب ہی جلدیس آنسر کریے بتائیے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا فاصپین کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا ریٹ آنسر آپس نمبر یہ ہوگا گیس یا سارت یا select answer فاصپین ایک گیس ہے جس کا آنسر کریئے کوششن نمبر ستر کیلئے بتائیے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا اے سیا رو possess کو دورت کیا جاتا ہے جگرافی سمندت کوششن رہی کس کے گ یا جو گا مہتر ہے آنسر کیا ہوگا اس یار رو nay امرکہ کو اس کے دورل لگ کیا جاتا ہے اس کا رائنہ آنسور نے اس کا رائنہ آنسور ہوا ہے بی �ٹ ویسے شل کی آ confianer ہے کے لئے آپ کو بتانے میں ہوں with آج کی سب سے رائن آنسور کیا ہوگا pandeje تçekریب صدق machines نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے بول گا یوروپ کی سب سے لمبی ندی ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی ٹو کے لیے کرناٹکا کی سب سے لمبی ندی بتائیے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے کرناٹکا کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے کرشنا تنگ بدرا کاویری ہے پھر گودہ بری اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کاویری کیا کریکٹ آنسر ہے ایسی کریکٹ آنسر ہوگا کucky 나�ٹکہ کی سب سے لمبی ندی کاוی ری ہے تو اسی اس کا رائٹ آنسر ہے اس نے قسط نمبر بہتر کا آپسٹ نمبر سی بیا انکر سویتھتر ہے یا ساپسٹ نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جیانگی بہتے ہیں اس کا آنسل کریے قسط نمبر 73 کیلئے اس اب اس کا آنسل کریے گا جس سمعت میں دurance کا منائے جاتا ہے جس سمعت میں د plains کا منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آانسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آانسر آپسہ نمبر کئی بار یہ کیسچن بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا آنسر کریے کیسچن نمبر 74 کے لیے آپ کو بتانا ہے کسی بھی راج کا مکھ منطری بننے کے لیے نیونٹہ مایو کتنی ہونی چاہیے ٹیس پرس اٹھارے برس پچیس پرس یا پھر تیس پرس اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر سے ہوگا پچیس پرس کیس آمسے نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہے کسی بھی راج کا مکھ منتری بننے کے لیے نیونٹہ مایو پچیس پرس ہونی چاہیے اسٹیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کسٹین نمبر 75 کے لیے آپ کو بتانا ہو ساپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ہمار سین نے چوئس آف ٹیکنکس نام پوستگ لکھی ہے یہ کریکٹ آنسر ہوگا ٹالی بارتی رکھتی ہے ہمار سین جن کو اور ساس کے چھت میں نوبل پرائز ملا تھا کب ملا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی سکس کے لیے آپ کو بتانا ہے پانی کا گھنٹ تدکتام ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پور ڈگری سیلسیس پر یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے چار ڈگری سیلسیس پر پانی کا گھنٹ تدکتام ہوتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر سیونٹی سکس کا آپسن نمبر سی لیان کا سیود تیرہ سیونٹی 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 انسر کریے گا کوششن اس پر کار ہے کون بھارک کا ایک پرمک لہو ایس کے چھیتر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈ ہوگا اوچ سا جھار کھنڈ اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سیبنٹی سیبن کا آپسن نمبر دی دیا انکر سیود ترہ سیبنٹی ہیٹ کے لیے آنسر کریے گا انگلیس چینل تیر کر پار کرنے والی پہلی بھارتی میلا کون ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے انگلیس چینل تیر کر پار کرنے والی پہلی بھارتی میلا کون ہے ان کا نام بتائیے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر ڈ ہوگا آرتی سا کیا کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا آرتی سا پہلی بھارتی میلا ہے انگلیس چینل کو پار کرنے والی تیر کر اس کا آنسر کریے گوششن نمبر سیبنٹی نائن کے لیے سبی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 79 کے لیے 49 نمبر اے ہوگا چلیئے ہوں گے پڑھتے ہیں بہرگوڑ دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے گا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایسی کے لیے آپ کو بتانا ہے گھانا پکچی بیار کہاں پر ہے سبھی جلدیز بتائیے گھانا پکچی بیار کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر سی راجستان میں یا آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سی کریکٹ آنسر ہے اس کا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا راجستان کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹی ون کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نمی میں سے کون باوکوس کی جیو نہیں ہے چاہو آپ سے آپ کو دیئے گئے ہیں بتائیے میں کون باوکوس کی جیو نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر ای امیوہ یا آپ سے نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے امیوہ باوکروس کی جیو نہیں ہے امیوہ ایک کو اس کی جیو ہے تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 82 کیلئے آپ کو بتانا ہے بکرم سلا گنگا ڈالپن بنی جیو ابھیارن کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلی سے آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی بیہار یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا بکرم سلا گنگا ڈالپن بنی جیو ابھیارن بھیار میعت عبیس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹی ٹو کا اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے معامیر کی سکھشاوں کی سنکلین کو کیا کہا جاتا ہے اب اس کا آنسر کریے عبامسوتر اس کا آنسر ہے اگمسوتر اب اس کا آنسر کریے نمبر ایٹی فور کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹی فور کے لیے آپ کو بتانا ہے ون نیسن ون ٹیکس ون مارکیٹ کے لقش کو پراب کرنے کے لیے بھارت میں ان میں سے کون سا کر پیس کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بس تو ایبم سیبا کر جی ایس ٹی گوڈس اینڈ سر ویش ٹیکس جس نے ابھی کوششن نمبر ایٹی فور کا آپسن نمبر سی بھی آنکا سہیت تر ایم یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹی فائب کے لیے سب ہی آنسر کریے گا ایسا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا گوششن نمبر ایٹی فائب کا مو さوا مجھوں سی کروکا رہے م وجود میں مکھ ایس کو ایس کے آنسرہ ہوگا آپسن نمبر ایغر کریکٹ آنسر ہے على موجود میں موجود توہ آپسن نمبر ایغر کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کر رہے کوششن نمبر ایٹی سکسکس کے لیے اب کو بتانا سوپر نوبا کیا ہے سب ہی جلدا سا ہن سے معیودẹn آنسر کیا ہوگا سپر نو با کیا ہے اس کا کرریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے آنسر آپ سے نمبر ایسی ہوگا تاروں کا بست پوٹ کیا کرریکٹ آنسر ہوگا سپر نو با تاروں کا بست پوٹ ہے تو اسید کا آنسر ہے جس نے کس چیز نمبر ایٹی سکس کا آپ صرف نمبر صیحر ہے چل میں بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کچھ نمبر ایٹی سیون کیلئے نیل گریدی پاڑیاں مو کھتا کس راج میں ہیں ہی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نیل گریب آڑیاں مکھتا کس راج میں ہے آنسر آفٹر نمبر اے ہوگا تمیل نارڈو میں کہاں پر ہیں تمیل نارڈو میں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا مکھیال ہے کہاں پر ہے سبی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے دوستہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کیا ہوگا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا ممبئی یا آپ سے نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے سب لوگ یاد رکھے گا ممبئی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایتی نائن کے لیے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے مراتہ سامراج میں سمبا جی کون تھے کریکٹ آنسر بتائیے گا مراتہ سامراج میں سمبا جی کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا سبا جی کے پتر کیا کریکٹ آنسر ہوگا مراتا سامراج میں سمبا جی سبا جی کے پتر تھے اس کا آنسر کریے نمبر 90 آپ کو بتانا ہے بھارت کے پہلے بیدیش منتری کون تھے تو سب اس کا آنسر کریے جلدی سے یہ بھی کشن میں نے آپ کو بتایا ہے سب لوگ ریٹ آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بھارت کے پہلے بیدیش منتری پتر آنسر ہوگا آپس点 نمبر D جبال لال نہر better وہ ہے آaddر جبال لال نہرہ پہلی بھدیس منتری تھے اس کے ساتھ ہی بھارت کے پہلے بردان منتری بھی اس کا آن سا کریے کوششن نمبر 91 کے لیے آپ کو بتانا ہے ہر سو بردن نے اپنی رات دانی کہاں سے کہاں استانتریت کی تھی ستبھی جلدی سا آن سا کریے کوششن نمبر 91 کے لیے بٹھائیے اس کا رائٹ آن سر کیا ہوگا اس کا رائٹ آن سر ہوگا 오پسن نمبر أ ستانے سر سے کننوج یا سا پتن آن امبر اس کا رائٹ آن سر ہوگا ہر سبردن نے اپنی رات دھانی تھانے سر سے کنوج استانتریت کی تھی آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے نائنٹی ٹو کیلئے آنسر کریے گا قطب الدین ایوک کی رات دھانی کا نام کیا تھا قطب الدین ایوک نے گلام بنس یا پھر ماملوک بنس کی ستاپنا کی تھی گوڈ مونن ابھی آپ کو بتانا ہے قطب الدین ایوک کی رات دھانی کا نام کیا تھا آگرہ لاہور کانچی پرام تنجور یا تنجابر ایک ہی بات ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لاہور یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے قطب الدین ایوک کی رات دھانی کا نام لاہور تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہے لاہور برتمان میں پاکستان میں ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 93 کیا آپ کو بتانا ہے کلو بارٹ گھنٹا کس کا مات رکھ ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا انرجی کا یا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے کلو بارٹ گھنٹہ انرجی کا ماترک ہے اس کا آنسار کریے کچھhora نمبر 94 کے لئے اٹل ویاری بازجپی اکانہ کرکٹ سٹیڈیوم کہاں پر ہے سب ہی جلدی سے آنسار کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر اپسن امبر بھی ہوگا لکھنو میں یاس آنسر اپسن امبر بھی کریکٹ آنسر ہے اٹل ویاری بازجپی اکانہ کرکٹ سٹیڈیوم لکھنو میں ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 95 کے لیے دی اینے کا فل فارم کیا ہوتا ہے آپ کو ڈی اینے کا فل فارم بتانا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آف سن نمبر بھی ہوگا ڈی آکسی رائبونیوکلیک ایسٹ یا آف سن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے ڈی اینے کا فل فارم ہوتا ہے ڈی آکسی رائبونیوکلیک ایسٹ بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 96 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بغوت گیتہ کو اپنی ماتا کس نے کہا تھا سبھی بتائیے جلدی سے بغوت گیتہ کو اپنی ماتا کس نے کہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر بھی ہوگا مہاتمہ گاندی نے مہاتمہ گاندی نے بغوت گیتہ کو اپنی ماتا کہا تھا ابھی آپ کو بتانا ہے بھارت میں سویت کرانتی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں سویت کرانتی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا آپٹیسن پلٹ کی نام سے بھی یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے بھارت میں سویت کرانتی کو آپٹیسن پلٹ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹی ایٹ کے لیے بس سے پسو دبس کم منایا جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے دوستوں بس سے پسو دبس کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے جلد بازی مانسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بس سے پسو دبس کم منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا چار اکٹوبر کو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا چار اکٹوبر کو منایا جاتا ہے پریتھی بٹس بچ سے پسود بس تو ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 98 کا آپ سے نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چار اکٹوبر کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 99 کے لیے آپ کو بتانا ہے راشتی پوسٹ سنسطان کہاں پر ہے اس نے بھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راشتی پوست سنسطان بھارت میں کہاں پر ہے دلی تمیلناڑو حیدراباد یا آپ کے چین نہیں سب ہی جلدی سے آنسے کریے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا حیدراباد میں کیا کریکٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا راشتی پوست سنسطان حیدراباد میں اسی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 99 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیود تر ہے یوسی آنسر آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے cuci Ages number 100 کی لیے سب اس کا آنسر کریے cuci Monitor 100 کا آپ کو بتانا ہے راشتی مت آنسر آپسن نمبر 100 کا منائے جاتا ہے بھارت میں سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا راشتی مت آنسر کہوبراد میں اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر ایو گا پچھے جنوری کو یہ ساپسہ نمبر یہ کریکٹ آنسر ہے پرتی ورس پچیت جنوری کو راشتی متعدہ دبست منایا جاتا ہے بھارت میں ساپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں آج کا لاشت کوششن آپ کے سامنے سبیس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر ایک سو ایک ہے لاشت کوششن ہے سبیس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بارت کی فار کے بعد اند آنوس کہاں دکھائی دیتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے بہت اچھے بہت آپ کو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسہ نمبر بی سور کی بپریتellow یہ آفٹا نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا بارت کی فار کے بعد جو اند آنسل ہے سور کی بپریت común دکھائی دیتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے گھوٹ چلیے دوستہ آج کی کلاس میں ہم نے جی کے گئے امپورٹنٹ کسٹن اس کا سکی ہے بیت ایکشٹر افیکٹ آئی فوپ آپ سبی کو یہ کسٹن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو رائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو اپریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح دس بجے سپیسل جی کے جیس کا سیسن ہوتا ہے تو سبھی لوگ ڈیلی سیسن کو جوائن کیجئے گا بہت اچھے انگلی کلاس ہوگی ہماری سام کو تین بجے اسے بھی جوائن کیجئے بیرکورد دوستوں چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں اپنا اسکور کمنٹ وکس میں جرور بتانا آپ کی کتنے کششن صحیح ہوئے تھانکیو گائز تھانکیو فور ووچنگ